ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ قریش جو ہے وہ کیوں مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے تھے اور کیوں اللہ عز و جل نے جو ہے دو مرتبہ قریش کو تأقید کی ہے کہ وہ جو ہے مزدلفہ میں جو ہے عرفات کے بعد رات قیام کریں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں مزدلفہ میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو سارا محول بھی دکھائیں گے مزدلفہ میں جو آج کل ہو رہا ہے حج دوازار بائیس میں اس طرف آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہجاج اکرام جو ہے پیچھے آرام فرما رہے ہیں انہوں نے آل ریڈی مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لی ہے اور اس طرف جو ہے باقی جو بسے ہیں جو ابھی عرفات سے آ رہی ہیں مزدلفہ میں جو ہے قیام کرنے کے لیے تو کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ عرفات سے نکلیں جو مطلب دن عرفات سے نکلنے کا مقصد ہی یہی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں کہ منا میں جا کے دوسرے دن جو ہے صبح رمی الجمرات اور پھر جو ذبح الہدی ہوتا تھا جو کہ قربانی تو ایک اور چیز ہے مطلب جو جانور حج کے لیے جو ہے قربان کیے جاتے تھے ان کی قربانی کے لیے تو قریش جو ہے وہ عرفات سے سیدھا کیا کرتے تھے ڈریکٹ جو ہے منا چلے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے باقی لوگوں کی طرح یہاں پہ مطلب جو مزدلفہ ہے اس میں قیام نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کو سمجھتے تھے کہ ہم جو اہل حرام ہیں تو ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم بیچ میں عرفات اور منا کے جو درمیان مزدلفہ کا مقام ہے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے راتے قیام کریں تو اس لئے جو ہے اللہ عز و جلل نے دوبارہ فرمایا ثم افیضو من حیث افاد الناس وستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم کہ اسی طرح تم بھی جاؤ جس طرح باقی لوگ بھی جاتے ہیں مطلب افادہ جو ہے وہ لوگوں کا چلنا ہے یا لوگوں کا آنا ہے یا لوگوں کا نکلنا ہے آپ کسی بھی مطلب سے لے لیں مراد یہ ہے کہ عرفات سے نکل کر مزدلفہ کے مقام پر جو ہے آکے آپ لوگوں نے قیام کرنا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا جو ہے ایک مطلب عمل تھا لیکن قریش نے جب اہل حرم کی ان کی پاس سیادت آئی تو انہوں نے جو ہے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا تو اس لئے جو ہے اللہ عز و جلل نے دو مرتبہ تأقید کی کہ جو ہے آپ لوگ مطلب مشعر الحرام میں یہاں پہ آ کے ذکر کریں یہاں پہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا آفَطْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ کہ اللہ پاک کا ذکر کریں تو یہ جو ہے شعائر اللہ عز و جل سے ہے اس لئے صوت الحج میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کہ جو لوگ اللہ پاک کی جو شعائر ہیں جو اللہ پاک کی مطلب یہ جو مناسق ہیں ان کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں تو یہ جو ہے دل کا جو تقوی ہے اسی سے مطلب اس کی ایک مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک آپ کو بات سمجھ آتے کہ اس کے دل میں تقوی ہے جو مزلفہ میں بھی قیام کرتے ہیں اللہ پاک کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی طرح باقی بھی احکام ہیں قربانی کے ہیں احرام کی جو شروعات ہیں احرام کی جو محرمات ہیں ان سب چیزوں کا جو ہے آپ کو حج کے دوران خیال رکھنا ہے تو اب آئیے میں آپ کو جو ہے یہ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو سمری سی میں نے انفرمیشن دی زیادہ تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ اس وقت زیادہ ایڈیٹنگ کا ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا ٹائم ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جو حج کے واقعات ہیں ان کے جو پیشے پس سے منظر ہے ہر واقعات کا اور یہ جو ہے اس طرح قربانی کا ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام کے لئے قربانی کے وہ سارا اس کی سنت کے مطابق چل رہا ہے صفا والمروہ کے جو دوڑ ہے وہ حضرت حجر علیہ السلام کی دوڑ کی وجہ سے ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح تفصیلی ویڈیوز بناوں تو پلیز مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر میں دیکھوں گا زیادہ تعداد میں مجھے کومنٹ آ رہے ہیں اس حوالے سے پھر میں انشاءاللہ ضرور اس حوالے سے ویڈیوز بناوں گا اب جو ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں اور جو مزدلفہ میں اس وقت صورتحال ہے وہ دکھاتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو زوارے کرام ہیں سنت یہی ہے کہ آپ جب عرفات سے نکلتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے مزدلفہ کے مقام پر ہی آ کے پڑھنی ہے اور بھلے آپ کو رات کو کتنی بھی دیر ہو جائے تو آپ یہاں پہ آ کے مطلب آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو بہت پہلے پڑھ لی تھی یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ ہو رہی ہے کیونکہ جو پہلے ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی مطلب وہ ایک ہی شوٹ میں ساری ریکارڈ ہوئی تھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ وہ اس جو ہے بلکل ہی ریکارڈ نہیں ہوئی تو اس وقت ماشاءاللہ رش بن چکے ہیں اس وقت جو ہے بھسے گروپس جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے تو وہ بھی مناظر تھے لیکن وہ میں ابھی اس میں ڈال دوں گا پرانی جو ہے یہاں پہ یہی بابے تھے جو بیٹھے ہیں بنگلہ دیش کے گروپ ہے یہاں پہ یہ لوگ ماشاءاللہ اس وقت ویڈیو میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جو ہے میں آپ کو ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس پتھریلی زمین کے اوپر اس پتھریلی زمین کے اوپر جو ہے ہر شخص نے نماز ادا کی ہے کوئی بڑا سربراہ ہو کوئی بڑا جو ہے مقصد ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مطلب چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے اہدہ کا جو بندہ آئے گا حج پہ تو وہ جو ہے مزلفہ میں کب سے رات گزاری ہے تو اس کو جو ہے اسی طرح ہی نماز ادا کرنی ہوگی سہولیات کے حوالے سے ابھی تو بہت زیادہ بسیں آ چکی ہیں تو جو سینز ہیں وہ کور ہو چکے ہیں لیکن میں جو پرانی ویڈیو پیچھے ہم نے شوٹ کی تھی اسی کا ہی میں آپ کو جو ہے دوبارہ اوپر لگا دیتا ہوں کہ اتنے زیادہ جو ہے واش رومز یہاں پہ تعمیر کیے ہوئے ہیں مطلب کہ حجاج کرام کے لئے یہاں پہ آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں واش روم جو ہے یہاں پہ تعمیر ہے اس طرف یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سو رہے ہیں ہر طرف اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں حجاج کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں اس نصف کی تعمیر کے لئے المبیت بمزلیفہ مطلب رمی الجمرات جو ہے مینہ جو ہے یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے لیکن اللہ پاک کی حکم کی تعمیر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے حجاج کرام کھلے اسمان کے تلے جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں آئیے آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں کیا لیڈیز کیا مرد کیا جو ہے بچے سب جو ہے اسی میدان میں یہاں پہ موجود ہیں سلام علیکم اب آئیے اس طرف جی اس طرف جو ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوکل گروپس جو ہے وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ اس طرف دیکھیں واشروم جو ہے ماشاءاللہ آپ کو ہر پچاس میٹر پر جو ہے ایک واشروم کی بلڈنگ ملے گی جس میں لیڈیز جنٹس دونوں جو ہے مختلف طرف سے موجود ہیں مطلب بہت ہی اچھی سہولیات جو ہے یہاں پہ حجاج کرام کے لیے دی گئی ہیں یہ جو ہے ساری بسیں تقریبا ہمارے ہی گروپ کی ہیں اسی سے زیادہ بسیں ہیں ماشاءاللہ اور ہر بس کے ساتھ ہی جو ہے آگے پیچھے سائٹ پہ ہی مطلب ہے کہ حجاج کرام کے لیے بنوبست کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی رات گزار سکیں آرام سے ٹھیک ہے اس طرف دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ جو مین کیا کہتے ہیں راستے میں جو ہے حجاج کرام اپنے مشاعر جو ہے ادا کر رہے ہیں تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جاگیں گے اور اللہ آپ کو بھلا کرے اپنا ذکر و اذکار جو ہے شروع کر دیں گے یہاں پہ انشاءاللہ اور کچھ لوگ کنکریاں بھی چن رہے تھے پچھلی ویڈیو میں اگین وہ بھی آپ سین میں کوشش کروں گا لگا دوں تاکہ جو ہے آپ دیکھ سکیں ہمیں تو کنکریاں جو ہے آل ریڈی جو ہے جاہز ملی ہیں تو انشاءاللہ ہم انہی کو اس سے مال کریں گے وہ ایک ترتیب سے جو ہے بنی ہوئی ہیں واقعی آپ یہ سارا محول جو ہے مزلپہ کا دیکھ رہے ہیں اوپر اس طرف کیونکہ ابھی ساری زیادہ بسیں آ چکی ہیں تو سین جو ہے کور ہو چکی ہیں سامنے جو ہے ٹرین اسٹیشن ہے اس کی جو ہے وہاں سے ٹرین بھی چلتی ہے ماشاءاللہ تو یہ سارا جو ہے ورحال ایک محول ہے وہ دیکھیں ٹرین چل بھی رہی ہے وہ دیکھیں ٹرین آگئے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ٹرین جو ہے سامنے آگئی ہے اور جا بھی رہی ہے اور یہ محول ہے یہاں پہ اس وقت آج مزلپہ میں اور سامنے جو ہے اس طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں جو بسز جو ہے وہ روڈوں کے اوپر جو ہے کس طرح جا رہی ہیں یہاں پہ کچھ لیڈیز بیٹھیں ہیں زیادہ تو اس لئے کیمرے کو نیچے کر لیتے ہیں آگے جا کے جو ہے پھر آپ کو ماحول دکھاتے ہیں ایک سیکن جی اب دیکھیں وہ اوپر جو ہے روڈ کے اوپر وہ جو بس جا رہی ہے اسی طرح جو ہے آپ کو دونوں سائٹ سے بسیں ہے آپ کو دونوں ساءری مجھے کیجئے اب قیام مغرب تک ہوگا عرفات میں پھر چلوں گا مزد الفا کے میدان میں کیا حسی یہ منظر ہے کیا حسی سما ہے ملی ہے مقدر سے یہ فضاں مجھ کو اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطاں کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھاپ لے کیا حسی سما ہوگا کیا حسی گھڑی ہوگی اللہم لباق 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 لشريك لك لباق لنا رات کا قیام ہوگا کھلے آسمان تلے آنکھوں کے مسلے پر عشق ہوں گے سجدوں میں ہوگا تو خوف دل میں میرے پیارے اللہ کا اب قیام ہوگا تو اس پتھری لزمی پہ یہ وہ سکوں ہے جو پہلے نہ ملا کبھی کیا حسی یہ منظر ہے کیا حسی سماں ہے ملی ہے مقدر سے یہ فضاں ملچ کو اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں میری ہر خطاں کو آج تو معاف کر دے غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو دھاپ لے